اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج میرے کچن میں پھر سے ایک سپیشل ریسپی بن رہی ہے اور مزے کی ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑاہی لیں گے اور اس میں تقریباً میں ایک کپ جو ہے وہ آئل ڈال رہی ہوں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی کٹی بڑا کٹا ہوا پیاز ہے یا بڑی کٹی بھی پیاز ہے کنپیوئن ہے اس میں یہ ڈالیں گے میں بھی بنا رہی ہوں بیف نیہاری بیف سے بنا رہی ہوں نیہاری سنا ہے کہ ہمیشہ سے بیف کے گوشت سے ہی بنتی ہے اور اس میں تھوڑا بڑی بڑی پوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ جو جو گوشت کا ریشہ ہوتا ہے پیاز پیاز کو اس میں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہوتا ہلکا براؤن کرنا ہوتا ہے کہ گوشت کو ڈارک کلر نہیں آنا چاہیے پیاز پیاز گوڑن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اور اس میں ہم گوشت شامل کریں گے موسیقی موسیقی یہ ایک کلو گوشت ہے پیخ ہے گونلک اس کو تھوڑا براؤن کر کے اب اس میں ڈالیں گی لیسے ہیڈرک کا پیز اور اس کی اچھی سے بنائے کرلیں گی موسیقی اس میں میں نے مسائلے شامل کیے ہیں ممک لال مکسیں اور حلو اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی اس میں شامل کا مہاری مسائلہ پورا ٹائکٹ میں ڈالوں گی پھڑا بچا کر رکھوں گی کیونکہ میں نے گھرکے مسائلے بھی شامل کیے ہیں ڈالوں گی پھالوجات �تنا بھی شامل پہ Elijah موضی پھول زہزی پھاٹے ہو رائے ہیں اپنے پانی 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 ڈال سکتا ہے اپنے پانی 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 پھر سکتا ہے مکھاری میں چکن اور کوش بہت زیادہ نرم ہوتا ہے بہت زیادہ دلا ہوا ہوتا ہے تو میں اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالوں گی پھر اس کو ہرکی آنچ کے لیے دیر سے دو گھلتے کے لیے ڈھکے چھوڑ جائیں گی اس کو ہم نے بلکل دم بادی آنچ سے تھوڑی سی تیز ہوگی یعنکہ ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ یہ اسی فیصد گل نہ جائے تو اس کو ڈھکنا لگا دیتے ہیں اور بس انتظار کرتے ہیں اس کے گلنے کا یہ دیکھیں جی گوشت جو ہے وہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اور پانی ابھی اس میں ہے تھوڑا سا تو اب ہم اسی پانی اتنے ہی پانی میں اب اس میں ہم آٹا گھول کے شامل کریں گے گوشت میں دکھاتی ہوں کہ اتنے اچھے سے گل گیا ہے اب ہم آٹے کا مکسچر بنائیں گے اس کے لیے میں آدھا کپ تقریباً اندازے سے میں چار ٹیبل سپون آٹا لے رہی ہوں اور اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے نہ اتنی پتلی ہو اور نہ ہی اتنی گاڑی ہو اور اس کو مکس بہت اچھے سے کرنا ہے اس کا بلکل بھی لمس نہیں رہنے چاہیے کیونکہ پھر ریسپی جو ہے بلکل خرار ہو جائے گی اگر اس میں آٹے میں ذرا سا بھی رہا گھٹلی وغیرہ یا کچھ بھی ہے اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں بنائیں گے تھوڑا پتلا ہی بنائیں گے ہلکے چولے پہ ہم ہلکی آنچ کر کے پھر اس میں ہم یہ آٹے کا مکسچر آٹ کریں گے اور ہلکے ہلکے سے آئٹ کر کے چمچ بھی چلاتے رہیں گے پرنہ یہ کچھولا کھلا ہوا ہے تو آٹے کی کوپلیاں بھی بن سکتی ہیں اور وہ نیچے چپک سکتا ہے تو ہلکے ہلکے ہم ڈالیں گے موسیقی ہلکے سکتا ہے موسیقی رکھیں موسیقی اس میں تھوڑے ٹائم تک ہم جو ہے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ آٹے کا جو کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور وہ نیچے بھی نہ لگے اور یہ دیکھیں اس کی لکت اچھی بلکل بزار کی نہاری جیسی لک آ رہی ہے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹے ڈالنے کے بعد گھی جو ہے وہ بلکل چوس لیا ہے آٹے نے تو اس کو بھی ہم ایڈ پر نکالیں گے اسی میں سے دیکھیں گے کہ کیسے گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا وہ ہی والا گھی جو ہم نے اس میں ڈالا ہے ایکسٹرا کچھ بھی نہیں اس میں ڈڑکا بغیرہ یا کچھ نہیں ڈالے گا اس ہی کا ہی گھی جو ہے خوبہ خود اوپر آ جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی گریوی کتنی رکھنی ہے کنسسٹینسی جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے کیونکہ ہم ابھی اس کو تھوڑا سا آٹے کو پکا کے پانچ سے دس منٹ تک اس میں چمچ چلا کے تھوڑا سا آٹے کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے دم والی آنچ پر ہی 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے بلکل دم والی آنچ پر ہی رکھیں گے تاکہ نیچے نہ لگے آٹا جو ڈالا ہے ہم نے اور یہ گوشت بھی جو ہے بہت اچھے سے بہت نرم سا گل جائے بس اب ہم اس کی آنچ ہلکی کر دیتے ہیں اس کو ڈھک کے دم والی آنچ پر پکنے دیں گے آدی گھنٹی تک اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں گی اس کی فائنل لک اور بلکل بھی اس کے اوپر آپ کو گھی نظر نہیں آرہا حالانکہ کتنا سارا ڈالا تھا گھی تو یہ بہت ہی نرم سی بوٹی بن کے تیار ہوئی آپ ریشہ دیکھ بھی سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو اب اس کا گھی ہم کیسے اوپر لکھ رائیں گے کہ اب اس کو میں چولا بند کر کے تو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو ڈھک دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اوپر وہ ہی جو اس کے اندر ہم نے گھی ڈالا تھا وہ ہی اوپر اس کے آ جائے گا ٹھیک ہے 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 ترجمة نانسي قنقر